بیگم تمہارے کہنے پر میں نے بشیر انکل سے ایک لاکھ کرز لے لیا ہے اب ہم کل منڈی جا کر بیل لے آئیں گے خدا کا واسطہ ہے یار تم واپس آ جاؤ تندور کی روٹیاں کھا کھا کر میرے جبدوں میں درد ہو مجھے پتہ ہے تمہارا تم ایک نمبر کے جھوٹے آدمی ہو تم نے کوئی کرزانی لیا ہو اوہو میں سچ کہہ رہا ہوں یار تم نے مجھے کہا تھا نا تمہاری سہلیاں بھی قربانی کر رہی ہیں تو اب تمہاری یہ خواہش بھی تو میں پوری کر رہا ہوں نا چلو کرنی بھی ہے تو پھر وہ نجمہ کو اور ہم نے خالہ کو گوشنی بھیجنا ٹھیک ہے ہم نجمہ کو بھی گوشنی دیں گے ہم تمہاری خالہ کو بھی گوشنی دیں گے اب ساری باتیں تم نے فون پر ہی کرنی ہے کیا ہاں ہاں ہم لوگ پنک بیل ہی لیں گے ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں فون یار سوری کال تھوڑی لمبی ہوگی بتا تیرا کیسی نے بیل کا میرا اہہہer اہہہ آو جی آگے بھیٹر کر کی آو میں تم لبنے دوستانی ملا نا زید اہہہ جڑا ہے اہہہ 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 اچہ اہہ سکتا ہوں آپ کو پہلام acknowledудь جانور لے ٹھیکی ہی تیسے ہی ہے ہوتے ہوتے ہیں کچھ تلو ایسے؟ ہاں ہاں ہو ایسے ہوتی آپ سب اسے ہوتے ہیں؟ نہیں جو کیا کہتے ہیں؟ نوے ڈو مجھے گنار کیا ہے اگر پسکنے سر جی پرہ دو لکھدا بہلے ہیں ملے شرچہ نہیں نوے، ملے شکریہ ہم ہے گنار سر خلح لگ اسکی بیو اگر آپ لوگ برا نہیں مانے تو کیا آپ لوگو نے کبھی اگر آپ اس دفعہ قربانی جگہیں وہٹرکولر لگوا دیں تو آپ قدرانوں کو غریب کتنی دعائیں مل سکتی ہیں یہ سلاؤٹرینگ وغیرہ بہت کروال چیز ہے اس طرح سے انیمیلز کو کچ کرنا و مائی گاڈ so what do you guys think یا گالدھار تھری ٹھیک ہے میں تھے ہون بیل الے اس نے سچے بھی ہون قربانی کرنی ہے تُو سنازائد تُو لگا دے پھر وٹرکولر رہے ہیں ایک منٹ فیسے اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو تو یہ نیک خیال آپ لوگوں کو گبایا وہاں یوکے میں تو ہم انہی دنوں میں لوگوں میں اویرنیس پلاتے ہیں صرف انہیں دنوں میں ہی کیوں باقی سارا سال کھا ہوا دے آپ لوگ تو گلتے ٹھیک ہی تھی میرے بھیر میں تال دے نا ہاں بائی بائی تال دو بنتی ہے باقی سارا سال you know we got a lot other things to do as well گلتے دیوی ٹھیک ہے تو تالی دے تو تال دے یار امید ایک منٹ بائی فون بڑا پیار ہے آپ کا او یہ یہ تو میرے ڈائڈ نے مجھے نیو یئر پہ گفت دیا تھا تو اس کو بیچ کے قربانی کب کر رہے ہیں آپ but why would I do that اس کی تو بہت سنٹیمنٹل ویلیو ہے میرے لیے دیکھیں نا کتنی گرمی ہے یہی فون بیچ کے تو آپ تین تین وارٹرکولر لگوا سکتے ہیں کتنی غریبوں کی دعائیں ملیں گی آپ کو تو کیا یہ فون دے کے وارٹرکولر نہیں لگوایا جا سکتا نے 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 سر وارٹرکولر آئے گا صرف بکرے دا بیڑے دا یا پھر اوٹ دا یار دیکھیں don't make fun of this it's a gift how can you sell it daily basis پہ use ہونے والی چیز ہے تو پھر آپ اپنا فون بیچ دو وہ تو گفت نہیں ہے نا my phone has no rights لیکن animals کے تو rights ہوتے ہیں اور انہیں slaughter کرنا allow بھی نہیں ہونا چاہیے at least people should show some mercy یہ جس اینیمل کا گوشت آپ کھا رہے ہیں نا اس کو بھی slaughter کیا گیا یہی جڑا گوشت ہے نا اس slaughter تو بغیر ہوتا ہے ارمان let's leave these guys are very rude ہم تو صرف آپ کو ایک suggestion دے رہے تھے او بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو یہ سارے کام عید پر یوں یاد آتے ہیں باقی سارا سال بھی تو آپ اپنی چیزیں بیچ کر غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اور دوسرا ہمارے اس قربانی کے گوشت سے کتنے ایسے غریب لوگ جنہیں سارا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا گوشت کھا سکیں گے یہ اچھا کام نہیں ہے ایک دن میں اتنے سارے انیمرز کو slaughter کرنا ہے یہ کونسا اچھا کام ہے ہماری قربانی تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے and above all ویسے بھی یہ دین کا ایک روکن ہے اور یہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں نا اس کے لیے روزانہ لاکھو جانور زبا ہوتے ہیں that too for rich people only نالے قربانی کرانگے تو ساڑیاں پھر 12 ویتے بنن گیا نا یار حمید میری بات سنو جس قربانی کا مقصدنا لوگوں کو دکھاوا اور باوا کروانا ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یار حمید جس قربانی کا مقصدنا لوگوں کو دکھاوا اور باوا کروانا ہونا اپنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دھور دھور ہونے بندہ مزاق بھی نہ کرے let's leave ارمان ہونے تو سی کتے چلنے ہو یار اوہ یہ مزاق کر رہا تھا ویسی فرسٹریٹیڈ ہے اوہ رکنا جمی یار سمجھائے نا اپنے دوست کو اوہ رکنا اوہ بھائی یار حمید میں بھی کیا قربانی کر رہا ہوں یار قرضہ لے کر کون سی قربانی ہوتی ہے لیکن یہ سوسائٹی رشتے دار زاہد صاحب اپنے بکرا لے لی ہے زاہد صاحب اس بار آپ قربانی کر رہے ہیں یار کون مسلمان قربانی نہیں کرنا چاہتا کاش لوگ یہ بات سمجھ سکتا جیڑے بیال دی میں قربانی کر رہے ہیں اوہ بھی تو تیرے ہی ہے تو بھائی ہے میری قربانی تیری قربانی تین چلا لے روٹی کچھو کر کے نہیں یار بھوک ہی نہیں ہے یہ ٹائم بھی آنا تھا یار کہ لوگ قربانی کی ایسنس کے بارے میں سمجھانا پڑے گا وحلیکم السلام میری قربانی میکنی completely با Were موسیقی